امریکہ میں راشپتی بھلے ہی بدل گئے ہو لیکن چین کے خلاف تیور نہیں بدلے اب بائیڈن نے کھلے عام چین کو کڑا سندیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے اپنی حدوں میں رہنا ہوگا امریکہ کے پور راشپتی ڈانلڈ ٹرم نے کھلے عام چین کو اپنا سب سے بڑا دشمن بتایا تھا کرونا وائرس کو چائنیز وائرس تک کہا تھا اس کے بعد امریکہ میں ستہ بدل گئی پریزیڈن بھی بدل گئے لیکن چین کے خلاف امریکہ کے تیور ذرا بھی نہیں بدلے اب امریکہی کمان جو بائیڈن کے ہاتھوں میں ہے اور جو بائیڈن نے بھی صاف کر دیا کہ چین کو اپنی دادا گیری پر لگام لگانی ہی ہوگی بائیڈن کا چین کو سندیش چین کے نئے سال سے پہلے امریکہ کا کلئر میسیج چائنیز نیوئیر سے پہلے بائیڈن نے جنپنگ کو فون کیا بائیڈن نے سمندر میں دادا گیری خلاف سخت سندیش دیا راشپتی بائیڈن نے مکتہند پرشانت اکشتر پر زور دیا یعنی جو بائیڈن نے صاف کر دیا کسی بھی قیمت پر چین کی دادا گیری برداشت نہیں کی جائے گی صرف یہی نہیں بائیڈن نے چین کو ہر مورچے پر کڑا سندیش دیا ہر مورچے پر بائیڈن کی چین کو دھم کی بائیڈن نے چین کو اپنی حدوں میں رہنے کیلئے کہا رکشہ ویاپار پر بائیڈن نے جنپنگ سے سیدھی بات کی ہانگ کانگ تائیوان پر بھی بائیڈن کا سٹینڈ کلیر ہے بائیڈن نے اویگر مسلمانوں پر اتیچار کا مددہ اٹھایا یعنی امریکہ میں بھلے ہی راشپتی بدل گئے ہوں لیکن چین کو لے کر رخ پہلے والا ہی ہے